وزیر خارجہ اس حاکدار کو ڈیپٹی وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے تحتر کے آئین کے نفاظ کے بعد اس حاکدار پاکستان کے تیسرے ڈیپٹی پرائم نیسٹر ہیں اس سے پہلے انیس سو نواسی میں بیگم نسرت بھٹو دوہزار بارہ میں پرویز الہی کو ڈیپٹی پرائم نیسٹر بنایا گیا پاکستان کے آئین میں ڈیپٹی وزیراعظم کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اب بھی اس حاکدار کی تیناتی کے لیے کابینہ ڈیویجن سے جاری نوٹفیکیشن میں آئین، رولز یا کسی قانون کا حوالہ اسی لیے نہیں دیا گیا کہ اس عہدے کا آئین پاکستان اور رولز آف بزنس میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے حکومتی ذرائع کے مطابق رولز آف بزنس انیس سو تہتر وزیراعظم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے فرائز کی انجام دہی میں معاونت کے لیے نائب وزیراعظم سمیت کوئی بھی تقروری کر سکتے ہیں اسی طرح آئین کا آرٹیکل 92 بھی وزیراعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ خود یا اپنے کسی وزیر کے ذریعے ایکٹ کر سکتا ہے یوں پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک جیسے برطانیہ، نیوزیلیند، سپین اور ملیشیا کے برخلاف ڈیپٹی وزیراعظم کے عہدے کا کوئی ذکر نہیں مگر اس حوالے سے کوئی ممانعت بھی نہیں کی گئی بلکہ اس عہدے پر عدلیہ کی جانب سے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا دوہزار بارہ میں پرویز الہی کی بطور ڈیپٹی پرائم نسٹرشپ تقروری کو چیلنج کیا گیا تو جلائی دوہزار بارہ میں سندھ ہائی کورٹ نے اس پرٹیشن کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ آئین میں اس عہدے کی کوئی ممانعت نہیں کی گئی یوں یہ بات تو تہہ ہے کہ اس حق دار کی ڈیپٹی وزیراعظم کے طور پر تائیناتی غیر آئینی قرار نہیں مگر اس کے باوجود اس حق دار کی تائیناتی اس بڑے سوال کو جنم دے رہی ہے کہ وزیر خارجہ اس حق دار کو ڈیپٹی پرائم نسٹر بنایا ہی کیوں گیا ہے ڈیپٹی وزیراعظم کے پاس کوئی خصوصی اختیارات نہیں ہیں ماضی میں بھی یہ عہدہ سرہ سر علامتی اور نمائشی حیثیت کا حامل ہی رہا اس حق دار کو ایسے علامتی اور نمائشی عہدے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے اندرونی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اتحادی حکومت بننے کے ساتھ ہی یہ بات تہہ تھی کہ اس حق دار کو ڈیپٹی وزیراعظم بنایا جائے گا اس حق دار نون لیگ کے عدوار حکومت میں وزیراعظم بنتے رہے ہیں ان کا شمار ایسے وزیراعظم کے طور پر ہوتا رہا جو نواز شریف کے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ با اعتماد اور بھروسہ مند ساتھی بھی ہیں اب اس حق دار کو خزانے کے بجائے وزارت خارجہ دی گئی تو کئی حلقوں نے اس تاثر کو ہوا دی کہ موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف کی کوئی حصہ داری نہیں ہوگی مگر کیا اب اس حق دار کی بطورے ڈیپٹی وزیراعظم کے تائیناتی کے بعد بھی یہ کہا جا سکے گا کہ اس سیٹ اپ میں نواز شریف کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسی معاملے پر اسی اہدے ڈیپٹی وزارت عظمہ جو نکالی گئی اور دی گئی اس کی خواہش ضرورت کیوں پیش آئی کسے فائدہ ہے یا کسے نقصان ہے اسی پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودزی، اب سار عالم اور زیغم خان آپ سبی کے لیے پروگرام کا سوال نواز شریف کے با اعتماد ساتھی اسحاق دار ڈیپٹی وزیراعظم کیا نواز شریف پروکسی کے ذریعے حکومتی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں حسن نصار صاحب آپ کے خیال میں کیوں ضرورت پیش آئی کہ اسحاق دار کو ڈیپٹی وزیراعظم ہونا چاہیے اصلی بات تو میں شیئر نہیں کر سکتا کیوں؟ اناسہ بھی نہیں ہے اچھا وہ چھوڑ دیں یہ سیاسی نہیں فیملی پارٹی کا فیملی افیر ہے نون لیگ پرائیوٹ لیمٹیڈ اچھا یہ تو ہو گئی ایک نسابی کتابی اصولی بات دوسری جنرل سی بات ہے جنرل وہ فوج والا نہیں جنرل سی بات ہے اچھا کہ بھائیوں میں برادران یوسف بھی ہوتے ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اگلی بات یہ کہ بھائیوں میں برادر خرد ہوتا ہے اور ایک برادر خرد برد ہوتا ہے اس سے بھی چوکن نہ رہنا چاہیے آخری بات یہ کہ شریکہ میرا آپ کا افسار صاحب کا یا شہزاد صاحب کا یا زیغم صاحب کا نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا چاہے ہمارے درمیان جتنے مرضی تلکتا لوگا ہم شریکہ نہیں ہیں شریکہ ہوتا ہے جو باپ کے ورسے اور ماں کے دھود میں یا اقتدار میں شریک ہو اب اس کے اتنے ڈیمنشنز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کوئی ایک آت ہو میرا خیال ہے پلے پڑی جائے گا حسن سار صاحب آپ کی اس گفتگو پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے نواز شریف کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں اسی نوے کے دہائی کی سیاست سے لے کے اب تک کی بات کی جائے جو سہولتیں میں بلیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب کا کردار وہ بھائی کی ہاں اور نہ کے بغیر اپنی ہاں اور نہ رکھتے نہیں ہیں عوامی طور پر سیاسی طور پر پھر بھی اس کی ضرورت پڑی ہوگی یہ جو آپ نے اوپر برادر خورد خورد برد اور نظر رکھنا ہے ضروری اچھا ہمارے ہاں ہم چیزوں کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے اپنی اپنی تعلیم ہوتی ہے دیکھیں بات سنیں یہ برادر قلان بڑا بھائی جھکے جوتوں کو ہاتھ یہ سارا ٹھیک ہے ہوتا ہے خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف was a popular leader اب he is no more a popular leader he is as good as bad as نواز شریف himself باریک بات ہے سمجھنے میں طرح وقت لگے گا یا وقت آپ کو سمجھا دے گا اب نہیں وہ جو extraordinary دکھاوے کا بہت زیادہ احترام تھا ہم ہمارے رشتے داریاں زندگی میں دیکھی ہیں عدب احترام سارا کچھ جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں protocol سے بہت واقع ہے رشتوں میں دکھاوے کے لیے ہیں جتی ہیں جبارہ فلاناں نہ کر وہ وہ تھا ایک popular آدمی کے لیے ایک آدمی who is lost his ground بس ٹھیک ہے بودھار ایکولز یہ popular نہیں تھے وہ popular تھے اب دونوں they are at par بس ٹھیک ہے ٹھیک اب سارا پاکستان کی کوئی ایک انڈسٹری مناو ایک انڈسٹری بتاؤ جن میں split نہ ہوا تو ان کے لیے تو یہ بھی انڈسٹری ہے ٹھیک وہ سربے سے لے کہ میں کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں میں لائل پور کا رہنے والا ہوں اب سارا صاحب نے مجھے ابھی لہور کی elite میں تکیلا ہوا ہے اب سارا صاحب خود کوفے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر ایک لائل پور سے دوسرے لائل پور تک چلتے ہیں اب سارا صاحب یہ بھی یہ popularity کی بات کر کے split کی بات کی ہے حسن صاحب نے ایک ہماری انتخابی حرکیات بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہیں پاکستانی نوجوان کا جو تناسب ہے موروسی سیاست کے سیاست کے خلاف نفرت ہے دوہزار چوبیس میں نون لیگ کی انتخاب کی کارکردگی ہو اور پھر اسی طریقے سے ہم جب دیکھیں کہ خاندان کے لوگ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے اور ضرورت پر پیش ہوتی ہو کوئی ضرورت تھی اس ڈیپٹی وزیر آزم کی عہدے کی جبکہ آپ وفاقی وزیر خارجہ ہیں ایک بڑا عہدہ ہے جو اپنی اختیار کے ساتھ موجود ہے کیا نون لیگ پوری دیکھیں یہ نتیجہ تو ہو سکتا ہے محدود ہو جائے مزید جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس فیصلے کی وجہ سے لیکن ان کا مقصد تو یہ نہیں ہوگا نا جو انہوں نے لگایا ہے ان کا مقصد تو کچھ اور ہوگا اور اس کا کچھ روشنی حسن عصار صاحب نے ڈالی ہے اور دوسرے یہ کہ ایک اور بھی پلیئر ہے نا اس ساری پاور گیم میں جس کا ہم نام نہیں لے رہے تو ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ دیکھنے ہیں کہ کس طرح چلتے ہیں کیونکہ جو حقیقت ہے دیکھیں تنقید ہم کریں گے تنقید کرنا بڑا آسان ہے مدہ بھی آتا ہے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ریٹنگ بھی تھوڑی اوپر جاتی ہے تو اس لیے ابھی آپ جاری رکھیں یہ اس آگرار صاحب کا میں نے ویسے ہی بتایا ہفتے پہیں پندرہ دن میں ایک بار تو اس آگرار بیشنگ ہونی ہوتی ہے سکتے ہیں لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت وہ سب کو پتا ہے کہ حکومت نہیں ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پائے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے اور کیا وہ کچھ کر پائیں گے یہ ایک question ہے اور مقبولیت جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اسی چیز سے اوپر نیچے جاتی ہے کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا اگر عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر تو ظاہر ہے مقبولیت اور خراب ہوگی اور جو اس دفعہ انتخابات میں تو جس طریقے سے دیکھا وغیرہ لگا کے وہ ہو گیا سب کچھ اگلی دفعہ شاید یہ بھی نہ ہو پائے تو سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو یہ چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہیں یہ جو آپ نے ابھی بولا جو حکومت ہے وہ نہیں ہے اگر جو حکومت ہے وہ نہیں ہے تو یہ ڈیپٹی وزیر آزم کی ضرورت کیوں ہے مسلم لیگ نون کو بھر جب حکومت نہ ہو جب پاور نہ ہو تو پھر میں بھی دیکھیں نا کارنی دانے سے میں اپنے نام کے ساتھ چودری لگوا لوں تو میں چودری بند تو نہیں جاؤں گا نا بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں چودری لکھوانے لوگ مجھے چودری سمجھیں یہ خواہش تو ہے لیکن وہ خالی نام لکھوانے سے نہیں آتی نہیں اب سار صاحب میں سمجھ رہی نا پاری وفاقی وزیر ہونا اپنے اندر بہت اختیار رکھتا ہے وہ عہدہ اختیار رکھتا ہے اس عہدے کے ساتھ اختیار بھی نہیں ہے اب ساری سمجھ سے باہر ہے کہ اختیار بھی نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو کیا اس سے تعریف ملے گی اپریسییشن ملے گی مسلم لیگ نون کو وہ کچھ بہتر پرفارم کر پائے گی ایکچولی تو پرفارم کرنے آئے نا دیکھیں اختیار وزیر خارجہ کے پاس کیا تھا چلیں آپ اسی طرح بات کر لیں ڈپٹی وزیر ازم کے پاس اختیار نہیں ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں میں مانتا ہوں میں تو پار کونسٹیوشن بات کر رہی ہیں آپ نے انساء لے دی تو بھی جی بلکل نہیں صحیح بات کر رہی ہیں میں تو یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آج ہفتہ کے پہلے دن ہی آپ نے صحیح بات کر لی اب اگلا مہینہ آرام سے گزرے گا آپ کا تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اختیار نہیں ہے لیکن میرا سوال اگلا یہ ہے کہ کیا وزیر خارجہ کے پاس اختیار ہے اس ملک میں کیا وزیر ازم کے پاس اختیار ہے کیا وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے وزیر داخلہ کے پاس اختیار ہے تو وزیر دفاع مجھے بھول گئے ہاں ان کے پاس اختیار ہے سر یہ بتایا نہیں ہے حکومت میں بیٹھے سب وزیر ازم اور وزراء کہتے ہیں ہمارے پاس بھرپور اختیار ہے جس دن رخصت ہوتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں اختیار نہیں تو فیلال تو شہباز صاحب برپوری اختیار کے ساتھ موجود ہیں دورے پہ دورہ کر رہے ہیں ویلکم پہ ویلکم کر رہے ہیں فیصلہ ساز ہیں اس وقت ملک ہے بس وہ دورے پہ دورہ کرنا ویلکم پہ ویلکم کرنا یہ چیزیں وہ کیا ہے کہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو بس لہو گرم رہتے ہیں اس سے وزیراعظم صاحب کا تو کرتے رہے ہیں مجھے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے میں تو مطلب ایک پاکستانی شہری کے طور پر مجھے تکلیف ہیں جو تکالیف ہیں بلکہ ان پہ ہے جس پہ آپ دیکھ لیں بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیسے خرش کر کے سولر لگوانے شروع کیے کیا بات شیڑ دیا آپ نے یہ بھی ایک موضوع ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگواتے ہیں اور کلین گرین کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس پہ بھی جرمانے لگاؤ میرے لیے تو دل کے قریب وہ معاملہ ہے آپ کے لیے ساگڑا رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑا دھوکہ اس حکومت کی پریارٹیز یہ ہیں کہ ڈپٹی وزیراعظم لگانا ضروری ہے عوام کے مسئلے حل کرنا ضروری نہیں ہے یہ ڈپٹی وزیراعظم بنانا بہت ضروری ہے پھر یہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس نہیں ہے عوضے بانٹنے کا تو سارا اختیار ہے ہم اگلے سیگمنٹ میں یقینہ نوامی ایشو پہ بات کر رہے ہیں دیکھیں نہیں عائشہ یہ بات آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جتنے دانشوار بیٹھے ہیں میرے علاوہ وہ قوم کو یہ بتائیں کہ یہ عوضے بانٹنے کو اختیار نہیں ہے یہ بات لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے یہ کوئی اختیار نہیں ہے یہ شوشہ ہے اصل اختیار وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سولر پینلز پہ کیوں ٹیکس لگانے کی بات بھی کیوں ہوئی اور اس کی نیٹ میٹرنگ کے ریٹ بدلنے کی بات کیوں کیونکہ جو لوگ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں ان کے ایسے ایسی جگہوں پہ تعلقات ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے اس حکومت کے پاس اسی طرح کے کام کرنے کی بڑا ویلک سوال اٹھایا ہے کیونکہ ویجن ہی شوشہ کا ہے عوام کو ڈلیور کرنے کا نہیں ہے آپ نے بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب عوام کو ڈیلیور کرنے کا ان کے باس کوئی اختیار نہیں ہے نہیں ویجن ہی نہیں ہے ان کے باس اختیار یہ ہے کہ گارہ فانر نہیں ہے سیدھا بات کرتے ہیں باہر سے مہمانہیں اس کو استقبال کریں اس کی میٹنگ کریں وہ فکسر مور دین اگرنمنٹ وہ فکسر ویجن ہی شوشہ